اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج کے اس درس میں سورة الفاتحہ کی تفسیر پیش کی جائے گی انشاءاللہ سب سے پہلے ہم سورة الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اس کے بعد اس سلسلے میں جو اس کے احکامات اور اس کے اندر جو حکمتیں اور جو معانی صلف سالحین سے مروی ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا آئیے ہم سب مل کر سورة الفاتحہ کی تلاوت سنیں والرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کنعبد و ایا کنستعیل اذن الصراط والمستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوم عليهم ونظامین آمین ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سب سے پہلی سب سے افضل اور سب سے عظیم صورت صورت الفاتحہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا آئیے ہم سب سے پہلے اس بات پر گفتگو کرتے ہیں کہ یہ صورت کہاں نازل ہوئی مکہ میں نازل ہوئی یا مدینہ میں نازل ہوئی یا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی ناظرین کرام مکی اس صورت کو کہتے ہیں جو حجرت سے پہلے نازل ہوئی اور مدنی اس صورت کو کہتے ہیں جو حجرت کے بعد نازل ہوئی اس اسلحے میں دونوں روایات ہیں صحابہ اور صلف سے بعض صحابہ اور صلف سے ایسی روایتیں ہیں جن کے اندر اس بات کی وضاحت ہے کہ یہ صورت مکی ہے بعض روایتیں ایسی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت مدنی ہے صورت مکی کسے کہتے ہیں مکی صورت اس صورت کو کہتے ہیں جو حجرت سے پہلے نازل ہوئی اور مدنی صورت اسے کہتے ہیں جو حجرت کے بعد نازل ہوئی یہ صورت مکی ہے یقیناً مکی ہے کیوں اس لیے کہ اس سلسلے میں حضرت ابن عباس اور حضرت قطادہ اور ابو العالیہ ان لوگوں سے صحیح سنت کے ساتھ مروی ہے کہ یہ صورت مکی میں نازل ہوئی اس بات کی دلیل صورت الحجر آیت نمبر ستاسی میں بھی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سبع مثانی اور قرآن عظیم دیا ہے سبع مثانی یعنی ایسی صورت جس میں سات آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور قرآن عظیم دیا ہے سبع مثانی اور قرآن عظیم سے مراد صحیح حدیث کے روشنی میں سورة الفاتحہ ہے واضح ہو کہ یہ صورت صورت الحجر جس میں صورت فاتحہ کا تذکرہ ہے یہ صورت الحجر بالاتفاق مکی صورت ہے جب مکی صورت میں صورت الفاتحہ کا تذکرہ آ گیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صورت الفاتحہ اس سے پہلے نازل ہوئی لہذا صورت فاتحہ کا مکی ہونا ثابت ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ صورت الفاتحہ کی فضیلت سے متعلق بے شمار حدیثیں اور آثار موجود ہیں لیکن میں آپ کی خدمت میں صرف تین حدیثیں پیش کرنا چاہتا ہوں پہلی حدیث سعید بن معلہ کی ہے جس کی روایت کرنے والے محدث کا نام امام بخاری ہیں اور امام احمد بن حنبل ہیں یہ دونوں محدث اپنی کتاب میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید بن معلہ سے کہا لَوْعَلِّمَنَّكَ أَعْضَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ میں تم کو قرآن کریم کی سب سے عظیم اور افضل ترین سورت کی تعلیم دوں گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم یعنی سورة الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین یہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے اس سے یہ واضح ہو گیا کہ سبع مثانی سے مراد سورة الفاتحہ اور قرآن عظیم سے مراد بھی سورة الفاتحہ اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین سورت ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورة سورة الفاتحہ کیوں ہیں اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس سورت کے نزول کے دریئے امت پر احسان فرمایا بالخصوص اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس اور تسلیع اور تشفی کا سامان فراہم کیا جبکہ مشرقین اور کفار کی مخالفت ہو رہی تھی لوگ آپ کا استحضہ اور مذاق کر رہے تھے آپ کے ماننے والوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے تو اللہ نے ایسے موقع پر فرمایا کہ جن لوگوں کو دنیا کی دیل فریبیوں سے اور خوشحالیوں سے نمازہ ہے ان کی طرف اپنی نگاہ مت اٹھاؤ ہم نے آپ کو اس سے بھی عظیم نعمت دی ہے سورة الفاتحہ یعنی سب عمد ثانی اور قرآن عظیم معلوم یہ ہوا کہ دنیا جہان کی نعمتوں میں سے سب سے قیمتی نعمت اللہ رب العالمین کی یہ سورت سورة الفاتحہ ہے اس لیے اس کو سورة الکنز بھی کہا گیا ہے دوسری روایت اس سورت کی فضیلت میں ابن عباس کی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں روایت کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جبریل بیٹھے ہوئے تھے آسمان سے ایک آواز سنائی دی جبریل علیہ السلام نے کہا ہدا باب من السماء یہ آسمان کا دروازہ آج کھلا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا اور اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو فرشتہ آج تک کبھی روئے زمین پہ نازل نہیں ہوا اور ایسی خوشخبری لے کر آیا ہے جو خوشخبری آج سے پہلے کسی بھی امت کو نہیں ملی ہے وہ خوشخبری کیا ہے کہا اب شیر بن نورین دو روشنی کی دو نور کی خوشخبری سن لیجئے پہلی خوشخبری الفاتحہ سورة الفاتحہ اور دوسری خوشخبری وخواتیم سورة البقرہ سورہ بقرہ کی آخری آیات یعنی سورہ بقرہ کی آخری دعائیں تھے ان دونوں سورتوں کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کہا جبریل علیہ السلام نے یہ خوشخبری اور بشارہ سنائی لہذا اس سورت کی فضیلت کے لیے ہی کافی ہے کہ قرآن کی جتنی سورتیں نازل ہوئیں جبریل علیہ السلام لے کر کے نازل ہوئے لیکن اس سورت کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے کہ جبریل علیہ السلام پہلے نازل ہوئے خوشخبری سنائی اور اس کے بعد میں یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی یہ معلوم ہوا کہ یہ سورت الفاتحہ قرآن کریم کی عظیم ترین صورت ہے تیسری حدیث جو آپ کی خدمت میں اس صورت سے متعلق پیش کرنی ہے وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جسے امام بخاری امام مسلم اور امام ترمیدی وغیرہ نے نقل کیا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروا بحی من العرب فلم یقروہم ولم یضیفوہم فاشتکا سیدہم فقال اہل انکم من دواء قلنا نعم ولیکن لا نجعل علا ذالک حتی تجعل لنا جعلا فجعل علا ذالک قطعا من الغنم فجعل رجل مننا یقرؤ بفاتحة الگتاب فبارعا الاخر الحدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا گزر ہوا عرب کے قبیلے سے جبکہ عرب کا یہ دستور تھا کہ جب ان کے پاس کہیں سے کوئی جماعت آتی یا کوئی وفد آتا تو سارے عرب اس کی مہمن نمازی کرتے لیکن یہ مسلمان تھے شاید کہ اسلام دشمنی میں انہوں نے ان کی زیافت نہیں کی چنانچہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا وہ لوگ صحابہ کے پاس آیا اور کہا کیا تمہارے پاس کوئی دوا ہے علاج ہے تو کہا گیا کہ ہمارے پاس علاج تو موجود ہے لیکن ہم تمہارا علاج نہیں کریں گے اس لیے کہ تم لوگوں نے ہماری زیافت نہیں کی ہماری مہمن نمازی نہیں کی چنانچہ ان لوگوں نے صحابہ اکرام کے لیے بکریوں کا ایک ریول متین کیا اجرت کے طور پر یعنی اگر تم صحیح علاج کر دوگے تو ہم تمہیں تیس بکرییاں دیں گے جیسا کہ دوسری حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے ایک صحابی فاتحہ پڑھ کر کے فونکتا تھا اور دوسری روایت میں کہ فاتحہ پڑھ کے تھوک کو جمع کرتا اور اسے فونکتا تھا یہاں تک کہ وہ شفایاب ہو گیا یہاں تک کہ وہ کسی بندھن سے آزاد ہو گیا چنانچہ جب یہ بکریوں نے دی گئیں تو صحابہ اکرام میں اختلاف ہوا بعض صحابہ نے کہا ہمارے لئے درست نہیں ہے بعض نے کہا جائز ہے یہاں تک کہ یہ قضیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے فرمایا وما یدریک انہا رقیہ تمہیں کیا معلوم کہ یہ صورت رقیہ کی صورت ہے فونک کی صورت ہے اور آپ نے فرمایا انہا حق ما خستم علی اجرن کتاب اللہ سب سے زیادہ جس پر تم اجرت لینے کا مستحق ہو وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے یعنی قرآن کریم کی تعلیم پر اور قرآن کریم کی خدمت پر تم اجرت لینے کا مستحق ہو اور آپ نے فرمایا وَضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَحْمِنْ میری لئے بھی حصہ متعین کرو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے اسی لئے دوسری روایت دارمی کی ہے فاتحة الگتاب شفاء من کل سم سورہ فاتحہ ہر زہر سے شفا ہے جس طریقے سے سامپ اور بچھو کاٹنے سے شفا ہے اسی طریقے سے یہ فاتحہ بیماری کے لئے بھی شفا ہے اسی لئے کہ اللہ نے پورے قرآن کی صفت بیان فرمائی شفاء للناس لوگوں کے لئے شفا ہے بالخصوص سورہ فاتحہ میں شفا ہے سورہ فاتحہ کے کئی نام صلف سالحین سے مرمی ہیں ان میں پہلے نمبر پر اس کا نام الفاتحہ ہے الفاتحہ نہیں بلکہ فاتحة الگتاب کہا گیا ناظرین اکرام ایک وقفے کے لئے ہم رخصت ہوتے ہیں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ایک وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوئے آئیے میں آپ کی خدمت میں سورہ الفاتحہ کی تفسیر کا سلسلہ جاری رکھتا ہوں اس سے پہلے سورہ فاتحہ کی فضیلت میں چند حدیثیں پیش کی گئیں ابھی ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کریں گے کہ یہ سورہ الفاتحہ کئی ناموں سے مشہور اور معروف ہے اور وہ تمام نام قرآن و حدیث میں اور صحابہ و سلف کے اقوال میں موجود ہیں سورہ الفاتحہ کا پہلا نام سبع مثانی ہے دوسرا نام قرآن عظیم ہے سبع مثانی اس لیے کہ یہ سات آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں قرآن عظیم اس لیے ہے کہ پورے قرآن کریم میں جو مزامین ہیں اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ ان تمام مزامین کو سورہ الفاتحہ میں بیان کر دیا ہے سورہ الفاتحہ کا ایک نام فاتحہت الكتاب ہے جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث ہے عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحہت الكتاب وہ شخص کی نماز نہیں ہوگی جس نے فاتحہت الكتاب نہیں پڑھی فاتحہت الكتاب کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ فتح کے معنی کھولنا فتح کے معنی شروع کرنا اس لیے کہ مصحف کھولنے کے بعد سب سے پہلے جو صورت نظر آتی ہے وہ صورہ فاتحہ ہے اور اس لیے کہ ہم نماز کا آغاز سورہ فاتحہ سے کرتے ہیں صورت الفاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ام القرآن ہے قرآن کی ماں ام کہتے ہیں ام الراس سر کی اصل یعنی مغز کو ام الراس کہتے ہیں ویا یہ پورے قرآن کا مغز ہے پورے قرآن کا خلاصہ ہے پورے قرآن کریم کی روح ہے قرآن کریم کے اندر جتنے مزامین ہیں ان تمام مزامین کا مرجع اور مصدر صورت الفاتحہ ہے اس اس لیے میں وہ مشہور حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جیسا کہ امام مسلم نے روایت کیا ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا من صلی صلاةً لم يقرأ فيها بأم القرآن فہی خداج 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 ثلاثا غیر تمام فقیل لأبی حریرہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے بھی کوئی نماز پڑھی اور اس نے ام القرآن نہیں پڑھا ام القرآن نہیں پڑھا اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے آپ نے تین مرتبہ فرمایا آپ نے یہ بات تین بار بیان فرمائی یعنی اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سوال کیا گیا اِنَّا نَكُونُ مِي وَرَائِ الْإِمَام ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں کیا کریں تو کہا اقرابی آفی نفسی اپنے جی میں پڑھ لوں اس حدیث سے جہاں سورة الفاتحہ کا پڑھنا ثابت ہے وہی یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اس کا نام ام القرآن ہے اسی طرح اس سورت کا نام سورة الكافیہ ہے جیسا کہ ابن عینہ سے روایت ہے اور اس سورت کا نام سورة الوافیہ ہے جیسا کہ یہیہ بن نبی کثیر نے نقل کیا اور اس سورت کا نام اساس القرآن ہے یعنی قرآن کی اساس قرآن کی بنیاد جیسا کہ ابن عباس سے مروی ہے یہ سورت کے ناموں میں سے مشہور نام ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کریم کے آغاز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا واجب ہے قرآن کریم کے آغاز میں اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم یہ سارے الفاظ ثابت ہیں قرآن کریم کے آغاز میں اعوذ باللہ پڑھنا فرض ہے کیوں فرض ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالی نے سورة النحل آیت نمبر انٹھانمے میں بیان فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ جب قرآن پڑھنا چاہو تو اللہ کی پناہ چاہو شیطانِ رجیم سے لہذا چاہے سورت کے شروع سے پڑھیں یا سورت کے بیچ سے پڑھیں جب بھی قرآن کی تلاوت کا آغاز ہوگا تو عوض باللہ پڑھنا واجب ہے فرض ہے ضروری ہے سورة الفاتحہ کے اندر بھی ہم عوض باللہ پڑھ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اعوض باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی کیا ہے اس کا معنی ہے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطانِ رجیم سے شیطانِ رجیم کا مطلب ہوا اس شیطان سے جو مترود ہے جو دھتکارہ ہوا ہے اعوض باللہ کا معنی سلف نے بیان کیا ہے الالتجاء الاللہ سبحانہ وتعالی والاعتصام بہی من شر کل خلق یعنی اللہ کی پناہ اور اللہ کی حفاظت میں میں آتا ہوں ہر مخلوق کی برائی سے بندہ جب اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے اسے دنیا کی کوئی مخلوق نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے اللہ کی پناہ میں آنے کی بڑی فضیلت ہے یہاں تک کہ وہ حدیث جس میں یہ موجود ہے جب صحابی کو بچھو نے یا سامپ نے ڈس لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح و شام اگر یہ دعا پڑھے ہوتے جو صبح میں تین بار پڑھے گا شام تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی اور جو شام میں پڑھے گا صبح تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں دے سکتا نمبر دو اللہ کی پناہ طلب کرنا ضروری ہے نمبر تین جب تک اللہ تعالیٰ کی پناہ میں بندہ نہیں آئے گا وہ شیطان کے فتنوں سے محفوظ نہیں ہو سکتا نمبر چار شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے ان الشیطان لکم عدوگن فاتخذو عدوہا شیطان تمہارا دشمن ہے اس کو دشمن سمجھو انما یدو حزبہو لیکونو من اصحاب سعیر شیطان اپنی پوری پارٹی کو پوری فوج کو بلاتا ہے تاکہ لوگوں کو جہنمیوں کی جماعت میں شامل کر دے جہنم میں داخل کر دے لہذا شیطان کی دشمنی کھلی ہوئی ہے اس سے ہمیشہ پناہ ماغنا ضروری ہے بالخصوص قرآن کی تلاوت کے وقت اس لیے کہ خیر کا کام انسان جب کرتا ہے تو شیطان نہیں چاہتا کہ ہم خیر کے کاموں میں داخل ہوں وہ خیر سے روکنا چاہتا ہے اس لیے ہم خیر میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے پناہ ماغتے ہیں جبکہ یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صفت بیان فرمائی شیاطین کو قرآن سننے سے دور رکھا گیا ہے یعنی جس وقت جبریل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں لے کر صورتیں لے کر نازل ہوا کرتے تھے تو شیطان اس میں مداخلت نہیں کر سکتا تھا اس کے باوجود بھی شیطانوں کے حملے سے کوئی محفوظ نہیں ہو سکتا کیوں اس لیے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا مَا مِنْكُم مِنْ اَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وُكِّ لَبِهِ قَلِينُهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَلِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی پر ہر انسان پر ایک جن یعنی ایک شیطان متین کیا گیا ہے اور ایک فرشتہ بھی متین کیا گیا ہے شیطان کا کام کیا ہے شر کی درب بولانا وسوسہ ڈالنا برائی کو خوبصورت انداز میں پیش کرنا اور فرشتے کا کام کیا ہے دل میں خیر کی نیت پیدا کرنا صحابے کرام نے سوال کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے ساتھ بھی شیطان ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر بھی شیطان اور فرشتہ متین کیا گیا ہے لیکن میرے میں اور تمہارے میں فرق یہ ہے کہ یہ شیطان ہمیں خیر ہی کی دعوت دے گا بلائی کی بات کرے گا ہمیں بلائی کی دعوت نہیں دے سکتا کیونکہ دوسری حدیث میں اللہ نے ہمیں شیطان پر غلبہ دے دیا ہے اس لئے ہمیں خیر کی بات ہی بتائے گا فَأَسْلَمْ میں اس سے محفوظ ہو گیا ہوں اور بعض علماء نے تجمہ کیا کہ وہ جو شیطان میرے اوپر مسلط کیا گیا ہے فَأَسْلَمْ مَادِی کا سیغہ ہے یعنی وہ اسلام لیایا اس سے علماء نے استمباد کیا کہ جس طرح انسانوں میں مومن اور کافر ہیں اسی طرح جن اور شیاطین میں بھی مومن اور کافر ہوتے ہیں لہذا جس طرح ایک غیر مسلم اسلام لانے کی وجہ سے مسلمان ہو جاتا ہے اسی طریقے سے جنوں کے اندر بھی ایک آدمی ایمان لاتا ہے تو وہ کفر سے ایمان میں داخل ہو جاتا ہے جس کا واقعہ سورة الجن میں اور سورة حقاف کی آخری رکو میں موجود ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شیطان کی دشمنی واضح ہے ظاہر ہے لہذا اس سے پناہ ماغنا ضروری ہے میں نے اپنی ذاتی زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ ایک ایسا بچہ جس کے اوپر شیطان کا حملہ ہے رات کی تاریکیوں میں شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے میرے پاس لایا گیا میں نے اس سے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اللہ تعالی نے شفا بخشی پھر شیطان دوبارہ اس پر مسلط نہ ہو سکا اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی وسوسہ آئے تو آپ اللہ کی پناہ ماغئے اللہ کی پناہ طلب کرنا ضروری ہے تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے آغاز میں بھی ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے نمبر دو یہ شیطان کا معنی کیا ہے شیطان کے معنی میں سلف سے دو قول مروی ہے پہلا شیطان کا لفظ شطنہ سے ہے یعنی بعودہ شطنہ کے معنی بعودہ بعودہ معنی دور ہونا شیطان کو شیطان اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا ہے کیوں اللہ کی رحمت سے دور ہوا اس لئے کہ جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالی نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يُمِ الدِّينَ قیامت تک تمہارے اوپر میری لعنت ہے دوسرا معنی شیطان کا شاطا یشیطوں سے ہے یعنی احترق جلنے کے معنی میں کیونکہ اس کی پیدائش آگ سے ہے یا اس کے دل میں انسانوں کی عداوت و دشمنی بھری ہوئی ہے لہذا وہ انسانوں سے جلتا ہے اس لئے اس کو کہا گیا شیطان یا شیطان کہا گیا رجیم کا معنی متحرود بھگایا ہوا دھدکارہ ہوا اللہ نے اس پر قیامت تک لعنت کی اور اللہ نے اسے دھدکار دیا تو یہ معنی ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس شیطان سے جو دھدکارہ ہوا ہے جو اللہ کی راہ سے بھگایا ہوا ہے ناظرین کرام وہ ختم ہو چکا ہے اس سلسلے میں بڑی قیمتی اور اہم باتیں دوسری نشست میں بتائی جائیں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ